بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فرانس ورلڈ کپ تو ہار گیا لیکن اس کے لیے ایک اچھی خبر ہے کولمبیا کی ائر فورس فرانس کے رفعال تیارے خریدنے میں انٹرسٹڈ ہے اور کولمبیا کے پریزیڈنٹ نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ فرانس سے تقریباً سولہ کے قریب یہ رفعال تیارے پرچیس کرنا چاہتے ہیں اس کانٹریکٹ کی جو ٹوٹل ویلیو ہے وہ تقریباً 3.15 بلین ڈالرز ہوگی اس سے پہلے کولمبیا کی ائر فورس جو ہے وہ اس وقت کیفر جہاز استعمال کر رہی ہے یہ کیفر جہاز مراج فائیو کی ایک ڈیریویٹی فارم ہے جس کو ازرائیل نے تیار کیا تھا یہ سری لنکا کی ائر فورس بھی جہاز استعمال کرتے رہی ہے بہت سے ساؤتھ امریکن کانٹریز اس جہاز کو استعمال کرتے رہے ہیں لیکن اب فرانس کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ یہ کیفر جہاز بہت زیادہ پرانے ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً 40 سال پرانے یہ جہاز ہیں اور ان کی مینٹینس جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے مہنگی کیوں ہوتی جا رہی ہے کہ دنیا کے اندر بہت ہی کم ممالک ایسے ہیں جو اس وقت کیفر جہازوں کو استعمال کرتے ہیں ان کی پروڈکشن لائن بلکل بند ہو چکی بھی ہے اور جس جہاز کی پروڈکشن لائن بند ہو جائے اس کے سپیر پارٹ حاصل کرنا بہت زیادہ مہنگا اور مشکل کام ہو جاتا ہے مہنگا اس وجہ سے کہ جب اس جہاز کے پارٹس ہی کسی فیکٹری کے اندر تیار نہیں ہوں گے تو آپ کو اپنے جہازوں کو آپریشنل رکھنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور جو بھی آپ کو یہ پارٹس تیار کر کے دے گا اس کو صرف یہ پارٹس خاص آپ کے لیے تیار کرنے پڑیں گے اور پھر وہ اس کی زیادہ رقم آپ سے بصول کرے گا اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پرانے جہاز ہوتے ہیں ان کو آپریشنل رکھنا بہت زیادہ مہنگا پڑ جاتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان جہازوں کو زندہ رکھنا یا ان جہازوں کو آپریشنل رکھنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور یہ آپ کے بجٹ کے اوپر ایک بوجھ بن جاتے ہیں اسی وجہ سے کولمبیا کی ائر فورس انہی کے پھر جہازوں کو اب ریٹائر کرنا چاہ رہی ہے اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ فرانس کے یہ رفال تیارے پرچیس کریں گے قریباً سولہ کی تعداد میں اس سے پہلے کولمبیا کی ائر فورس کو یورو فائٹر ٹائفون جو ہے وہ بھی آفر کیے جا چکے ہیں سیکنڈ ہینڈ بسیکلی آفر کیے گئے تھے کولمبیا کی ائر فورس نے وہ آفر ڈیکلائن کر دی تھی لیکن کولمبیا کی ائر فورس پاسٹ کے اندر سنگل انجن جہازوں کے اندر زیادہ انٹریسٹڈ تھی خاص طور پر ایف سکسٹین اور سیب گریپن لیکن سیب گریپن کے بارے میں یہ سمجھا جارہا تھا کہ ان کا پیمنٹ شیڈیول جو ہے وہ بڑا سخت تھا اور سیب جو تھا اس کی جو پیمنٹ شیڈیول تھے کولمبین گورنمنٹ جو تھی وہ ان کو میچ نہیں کر سکتی تھی ایف سکسٹین کے اندر وہ بہت زیادہ انٹریسٹڈ تھے خاص طور پر ایف سکسٹین کے بلوک ففٹی کے اندر اسرائیل کی طرف سے بھی کولمبیا کو بہت زیادہ آفر سیں کہ آپ یہ ایف سکسٹین جہاز پر چیز کریں اور اسرائیل آپ کے ان ایف سکسٹین جہازوں کو جو ہے وہ مزید اپگریڈ کر کے دے گا اور ایف سکسٹین اور گریپن جہاز جو ہے وہ کولمبیا کے بجٹ کے مطابق بھی تھے کے فیر کی طرح یہ بھی سنگل انجن جہاز تھے اور کولمبیا کی ائر فورس کے اوپر کو بہت زیادہ فائنانشل برڈن بھی نہیں ڈال رہے تھے لیکن کولمبیا کی ائر فورس نے اب یہ ڈیسائیڈ کی ہے اور انہوں نے رفال تیاروں کو جو ہے وہ چوز کی ہے اور اب وہ ایک ڈیل نگوشیٹ کر رہے ہیں فرانس کا ساتھ یہ ڈیل تقریباً سولہ رفال تیاروں کی ہوگی جس کی ویلیو تقریباً 3.15 بلین ڈالرز ہے کولمبیا کی ائر فورس کو بہت بڑی ائر فورس نہیں ہے اس وقت بھی اس کے پاس صرف انیس کی تعداد میں یہ کے فیر تیارے جو ہے وہ آپریشنل ہیں اور ان انیس فائٹر جیٹس کے ساتھ کولمبیا جو ہے وہ اپنا ائر فورس کا کام چلا لیتا ہے اس وقت سے ایک سکوڈرن ہی ان کو چاہیے رفال تیاروں کا سولہ جہازوں کا جس سے وہ اپنی آپریشنل ریکوائرمنٹس جو ہے وہ پوری کر سکیں گے اب یہ جو سیب گریپن جہاز ہے اس کو کولمبیا نے پیسو کی وجہ سے نہیں پرچیز کیا کیونکہ سیب کمپنی جو ہے وہ پیمنٹ کے معاملے میں تھوڑے زیادہ رسٹرکشنز لگا رہی تھی پیمنٹ کے معاملے میں ان کی جو ڈیمانٹس تھی وہ بہت زیادہ سکت تھی لیکن ایف سکسٹین کو نہ لینے کا جو ڈیسین تھا وہ کولمبیا نے اس وجہ سے کیا کیونکہ وہی امریکن رسٹرکشنز جو تھی وہ ان کے سامنے آ رہی تھی کہ امریکہ ان کو ان کی مرضی کے مزائل جو ہے وہ نہیں دے رہا تھا لیکن اگر مزائلز دے رہا تھا تو اس کے ساتھ سو قسم کی رسٹرکشنز اور سو قسم کی جو ہے وہ شرائط جو ہے وہ اس کے سامنے رکھی جاری تھی رسٹرکشنز کی وجہ سے ترک کیا گیا اور اب کولمبیا کی ائر فورڈ جو ہے وہ رفال تیارے پرچیز کرنے جاری ہے کولمبیا اس وقت اپنے ڈیفینس کے اوپر کافی زیادہ پیسے خرچ کر رہا ہے کولمبیا اس وقت دو بڑے ملیٹری پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہا ہے ایک تو نئے فائٹر جیٹ کو پرچیز کرنا چاہ رہا ہے وہ اور دوسرا وہ اپنے ملک کے لیے فریگیٹس حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی انفرمیشن یہ تھی آج کی ویڈیو ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ